اسلام علیکم دوستو اس ایک ویڈیو میں ہم تمام ٹینسیز کے مطلق بات کریں گے جو انگلیش کی تمام ٹینسیز ہیں جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ میٹرک ایف ایسی اور موسٹ ایمپورٹن جو ایمڈی کیٹ میں ٹینسیز کے مطلق جو قیسٹن آتے ہیں گریمار وغیرہ کے ٹینسیز کی سٹرکچر کے حوالے سے اس ویڈیو ہم بات کریں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لے کے بیل لائکن کو بھی دبا لیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم تمام ٹینسیز ہیں انگلیش کے ان کی سٹرکچر کے مطلق بات کریں گے اور اگزیمپل کے حوالے سے تو سب سے پہلے جو ٹینس ہے وہ پریزنٹ سیمپل ٹینس پریزنٹ سیمپل ٹینس سبجیکٹ پلاس جو پوزٹیو اس کا سٹرکچر ہے سبجیکٹ پلاس ورپ اور اس کے اگر آگے اپجیکٹ ہو تو بھول گا دینا ہے ایسی آئی ایس کے ساتھ لگتا ہے یہ ایسی آئی ایس ورپ کے ساتھ فرس پروم اف ورپ کے ساتھ اگر تھرڈ پرچن سنگلر ہو تو اس کے ساتھ ایسی ہے اس کا زعفہ کرتے ہیں اور نہیں تو ائی اس اور شی ایٹ dess دیکھیں یہاں پر ایئٹ کے ساتھ ایسی لگا ہوگا ہے اور کیونکہ شی är شی تھرڈ پرچن سنگلر ہے آئی جو ہے فرس پرسن سنگلر ہے ٹھیک ہے تھرڈ پرچن سنگلر کے ساتھ جو ہے اس اس کے زعفہ کرنے لطاک نہیں نیکٹیو کی بات کریں تو یہاں پر ہلپنگ فرم ڈو ڈو ڈا اس استعمال ہوتا ہے اور سبجیکٹ پلس ڈو ڈاز اور پلس نوٹ پلس ورپ ورپ کی فرس پرم آئے گی ای ڈانٹ ایٹ توسٹ شی ڈازنٹ ایٹ فیش اور آگے قویسن سن جو سٹرکچر ہے اس میں قویسن سنٹینس کو انٹرگیٹیو سنٹینس بھی کہتے ہیں قویسن ورڈ اگر کوئی ہو قویسن ورڈ سے مراد ہے جیسے وائے ویر ہوں اس طرح کے جو وٹ یا ایسے قویسن ہیں اور آگے دو ڈاز آجے گا اور پھر سبجیکٹ اور پھر آگے جو ہے وہ انٹرگیشن مارک لگانا آپ نے نہیں بولنا تو یہ اس کی تمام جو قویسن سٹرکچر ہیں اس کی جو ہے انٹرگیشن مارک جو لگا ہوگا دو یو ایٹ بریک فاسٹ ایوری ڈے وینڈ ڈاز چی ایٹ لانچ یہ دیکھیں یہاں پر وینڈ جو ہے وہ آگیا قویسن ورڈ آگیا اس کے بعد جو بات کریں گے پریزنٹ سیمپل ویڈ بی یہاں پر بی جو بی فارم ہے اس میں اس آر ایم باز بار بین یہ ہیں اس طرح قویسن ہیں اور سبجیکٹ پلس ایم اس آر اور ایم ہنگری شیز ان دا کیفے یہ کسی چیز کی مطلب حالت کو بیان کرتا ہے تو سبجیکٹ نیکٹیو کی بات کریں سبجیکٹ پلس ایم اس آر اور نوٹ آجائے گا اس کے آخر پر ایم نوٹ ہنگری شیز نوٹ ہیپی شیز نوٹ ان دا کیفے اس طرح قویسن شیز نوٹ آجائے گا کویسن سنسٹرکچر میں اور اس ایم آر اور پلس سبجیکٹ پلس یو انٹرویشن مارک اس ہی ایٹ ہوم وائی آئیو ہنگری وائی یہاں پر آگیا ہے کویسن ورڈ ٹھیک ہے پریزنٹ کنٹینوس کی بات کریں تو پریزنٹ کنٹینوس میں جو سٹرکچر ہے وہ سبجیکٹ کے ساتھ اس ایم آر یہاں پر اس ایم آر ہیلپنگگو بھا استمال ہوتا ہے ورپ کی آئین جی فرم یعنی جسے پریزنٹ پارٹسپل بھی کہتے ہیں ورپ کے ساتھ فرسٹ ورپ بھی ساتھ آئین جی کا ضعفہ کر کے پریزنٹ پارٹسپل فرم یعنی آئین جی فرم بھی کہتے ہیں شیز نو نوٹ ایٹنگ شیز ایٹنگ توس دے آئیٹنگ لانچ نو آگے نیکٹیو بنانا ہے تو ہی ہیلپنگ ورپ کے بعد نوڈ لگا دینا باقی سارا سٹرکچر ویسی رہے گا جیسے ہیسو نوٹ ایٹنگ we are not ایٹنگ ایٹھ ہوم اور آگے کوئی آگے کوئی آگے کوئی سنٹرکچر بنانا ہے تو کوئیسو نوڈ اگر کوئی ہو اس کے بعد ہیلپنگ ورپ بھی زائمار اور اس کے بعد سبجیک پلس ورپ کی آئین جی فرم آگے کوئی ابجیکٹ ہو تو اس کے آگے انٹیرغیٹو مارک وین آر دے ہنگری ایٹنگ is he ایٹنگ ناؤ وین آر دے ایٹنگ آگے یہ دیکھیں آپ نے question جو question mark interoction mark question sentence کے آگے 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 بعد کریں present perfect کی present perfect subject plus has have helping verb استعمال ہوتا ہے past participant third form جسے کہتے ہیں verb کی i haven't eaten breakfast he has eaten lunch has third person singular کے ساتھ has آئے گا اور باقی تمام کے ساتھ ہے آئے گا اس آئے گا جیسے اوپر رہے کونٹینیوز کی بات کریں اس آئے گا سنگولر کے ساتھ ایم آئے گا آئے گا آئے گا اور آر آئے گا پرولر کے ساتھ اور سبجیکٹ یہاں پر نیکٹیو کی بات کریں پریزنٹ پر فیکٹ میں تو سبجیکٹ پلاس ہے جو ہلپنگ ورم ہے جو اکس کے بعد نوٹ اور پھر پاس تھرڈ فرم ورم وی ہیو نوٹ ایٹن یک شی ہی نوٹ ایٹن دا چوکلیٹ آگے سرکچے کی بات کریں پلس ہی پلس سبجیکٹ پلس پاس پارٹی سپل تھرڈ فرم اور آگے قویشن جو ہے قویشن مارک وای وٹ ری وٹ ہیو ایٹن ٹوڈے ہی ایٹن لنچ ایٹن 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 تھرڈ فرم ورم ہے ہی ایٹن لنچ آگے بات کریں پریزنٹ پر فیکٹ کنٹینیوز کی پریزنٹ پر فیکٹ ہے اور اس کے ساتھ بین استعمال ہوتا ہے اور ورب کی آئی اینجی فارم آتی ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں اور اس کے اگر سٹرکچر کی بات کریں سبجیکٹ پاس ہیلپنگ ورب آئے گا پھر بین آئے گا پھر اس کے بعد ورب کی آئی اینجی فارم اور اگر کوئی آگے ابجیکٹ ہو آئی ہیو بین ایٹنگ شی ہیز بین ایٹنگ بسکرس آل آل ڈے یاگے سبجیکٹ پلس ہیز ہیو نوٹ نوٹ کا اضافہ کر دیں گے ہیز ہیو اور بین کے درمیان اور باقی سارا سٹرکچر ویسے ہی رہے گا دے ہیو نوٹ بی ایٹنگ دی ہی ہیز نوٹ بین ایٹنگ توسٹ اور کوئیسن کے کوئیسن سٹرکچر کی بات کریں کوئیسن ورڈ ہیز ہیو سبجیکٹ اور اس کے بعد بین اور اس کے بعد ورب کی آئی اینجی فارم یعنی ہیز ہیو فکرے کے شروع میں لے جانے باقی سٹرکچر جو ہے وہ کو ویسے ہی رہنے سمپل والا اور اس کے ہنڈ پر جو ہے انٹرگیشن محق لگا دینا ہے وٹ ہیز ہی بین ایٹنگ ہیو دے بین ایٹنگ بریک فاسٹ اور آگے بات کریں پاسٹ سیمپل کی پاسٹ سیمپل کی بات کریں تو سٹرکچر اس میں سبجیکٹ کے بعد پاسٹ سیمپل آتا ہے ورب کی سیکنڈ فارم آتی ہے ای ڈی فرس فرم کے ساتھ ای ڈی یہ ہر جو سیکنڈ فارم ہے اس میں ای ڈی نہیں لگتا اس کے لئے کچھ جو ریگولر ورب ہوتے ہیں کچھ ریگولر ورب ہوتے ہیں یہ آپ نے ورب کی دو اقسام پڑھی ہوں گی اور اس کے کے حوالے سے یعنی آپ سیمپل کہہ سکتے ہیں کہ ورب کی جو ہے وہ سیکنڈ فارم لگے گی سبجیکٹ کے بعد ای ایٹ این اپل شی ایٹ سم رائس ایٹ کی دوسری فارم ہے ایٹ اور سبجیکٹ کے بعد ڈیڈ آئے گا یہاں پر جو ہے پاسٹ سیمپل میں پاسٹ ڈیڈ میں ڈیڈ جو ہے وہ ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد نوٹ آ جائے گا پھر ورب شی ڈیڈنٹ ایٹ اینیتنگ شی ڈے ڈیڈنٹ ایٹ ایٹ بریک فارس اب یہاں پر کیا ہے یہاں جب آپ نے اس کا پریزنٹ انڈیفنیٹی ہے پر آسوری پاسٹ انڈیفنیٹی ہے پاسٹ سیمپل کا جب اپنے نیکٹیو یا قویسٹن ورڈ استعمال کرنا تو تب دوسری فارم استعمال نہیں ہوگی جب تب جو ہے وہ فرس فارم ہی استعمال ہوگی فرس فارم ہی یوز ہوگی جیسے یہاں پر ایٹ یوز ہوئے جبکہ جو سیمپل سنڈینس تھا اس میں ایٹ یوز ہوئے آگے اگر قویسٹن سنڈینس کی بات کریں قویسٹن سنڈینس کی بات کریں قویسٹن ورڈ کے بات دیڈ اور اس کے بعد سبجیکٹ پلس ورڈ دیڈ یو ایٹ دا چوکلیٹ وائر وارڈ ڈیڈ دے ایٹ فور لانچ آگے پاس سیمپل ویڈ بی کی بات کریں تو سبجیکٹ جو اس کے کے بعد اور یہاں پر بی کی جو فوم استعمال ہوگی وہ بی 김� سیمپل واز بر یعنی بی کی جو سیکم دی ف وهسور een پر وهسور اعمر اس عائمار وازortion استعمال ہوگی اور اور یہاں پر آئے گا 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 آگے گا آرے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آجے گا سوری بی فرم آجے گی وازبر یہاں پر استعمال ہو رہی ہے اس کے بعد نوٹ آجے گا we were not eaten hungry she was not at home آگے questions آنٹ کی بات کریں question word کے ساتھ وازبر اور اس کے بعد subject or interrogation mark why was she hungry why are you hungry آگے آجے گا past continuous past continuous میں جو ہلپنگ ویف استعمال ہوتا ہے وازبر اور ورپ کی آئی ان جی فرم ویسے سٹرکچر ہے جیسے present simple present continuous کا تھا لیے کہ یہاں پر وہاں پر اس زہمار استعمال ہوتا ہے یہاں پر وازبر استعمال ہوں گے باقی تمام سٹرکچر ویسے ہی ہے اور آئی واز ایٹنگ دے وار ایٹنگ لانچ subject کے بعد ہلپنگ ورپ اس کے بعد نوٹ اور ورپ کی آئی ان جی فرم you were not eating she was not eating a سینڈوچ آگے question سٹرکچر کی بات کریں question پلس وازبر ہلپنگ ورپ اگر question بات ہوگا اس کے ساتھ ہلپنگ ورپ وازبر شروع میں آ جائے گا اور اس کے بعد سبجیکٹ اور آئی ان جی فرم where were you eating اور was she eating was she eating an apple اور یہاں پر دیکھیں آپ نے واز شروع میں آ گیا ہے فکرے کے سٹارٹ پر لے گیا ہے اور آگے بات کریں نیکس جو تینس ہے past perfect سبجیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ had اور past participle third form یعنی past participle third form of work جیسے eat, ate, eaten یہاں پر eaten third form ہے یہاں پر has have کی بجائے جو ہے had استعمال ہو رہا ہے helping work present perfect میں have استعمال ہوا تھا یہاں پر اس کے اگزیمپل کی بات کریں had eaten she had eaten lunch اور سبجیکٹ کے بعد had اور اس کے بعد not or third form we had not eaten he had not eaten an apple question آگے question sentence کی بات کریں question word کے ساتھ had helping work شروع میں آ جائے had you use our eyes speaker میں اور اس کے بعد subject plus past participle why had you eaten or had they eaten fish before آگے بات کریں next sentence کی تو past perfect continuous ہے یہاں پر had استعمال ہو رہا ہے have کی جگہ ہے has کی جگہ has have کی جگہ یہاں پر جو ہے been ویسی باقی سارا تمام structure جو ہے present perfect continuous کی طرح ہے subject کے بعد had helping work اس کے بعد been اور اس کے بعد what کی آئین جی والی form یعنی present participant اور آئی ہیدی ہیڈ بین ایٹنگ چوکلیٹ آلڈے شی ہیڈ بین ایٹنگ بریگفرز سبجیکٹ کے بعد had اور اس کے بعد not پھر been اور word کی آئین جی فرم نیکٹیو سنٹینس کے لیے اس کے لیے جو اگزیمپل ہے i have no had not ایٹن been ایٹنگ کویسن سنٹینس کی بات کریں تو اس کے بعد ہیڈ شروع میں آجائے فکرے کے باقی سبجیکٹ پھر been پھر word کی آئین جی فرم اور انٹیروگیشن مارک یہ انٹیروگیشن مارک جو ہے وہ کسی بھی کسی ٹینس میں question word کی جو ہے وہ اس کے یعنی آپ کو پہچان دے دے گا اس کے پہچان کرنے میں ایزی یہاں پر آپ کو مدد کرے گا اور اس کی اگزیمپل کی بات کریں why had she why had he been ایٹنگ اور آگے question مارک آگیا had they been ایٹنگ انہ فروٹ آگے future simple کی بات کریں future simple میں helping work استعمال ہوتا ہے simple sentence میں will ہوتا ہے will شال لیکن شال کا جو ہے وہ استعمال اب یعنی بہت کم ہو چکا ہے تمام کے لیے پہلے جو چھوڑیں اس کو پہلے جو ہوتا تھا وہ آئی ہوئی کے لیے جو فرس پرس تھا اس کے لیے شیئر استعمال ہوتا تھا لیکن اب ان کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں will helping work 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 i will eat later she will eat at home subject will not work subject کے بعد will اس کے بعد not work اس کے بعد verb کی first form we want eat anything tonight اس کے بعد he will not eat fish question word question sentence کے بات کریں question word اس کے بعد will subject work what will you eat for lunch will she eat meat کے بعد question جو mark آگیا future continuous کی بات کریں تو یہاں پر will کے ساتھ 20 تم ہوتا ہے verb کی آئی ہے from i will be eating at 8 p.m she will be eating a breakfast subject will not we will or we کے ساتھ درمیان میں not آگیا اور verb کی آئی ہے جی form he will not be eating anything he will not be eating anything آگے questions sentence کے بات کریں question word اس کے بعد will پھر subject will شروع میں آجائے پھر subject be اور پھر verb کی آئی form پھر question mark what will you be eating will they be eating at 6 p.m اور next sentence future perfect یہاں پر استعمال ہوتا helping verb will have will have helping verb استعمال ہوتا verb کی جیسے آپ کو ملوم ہے third form استعمال ہوتی subject کے بعد will have اور اس کے بعد past participle form i will have eaten lunch by 3 o'clock she will have eaten all the chocolates اگر negative sentence کی بات کریں subject کے ساتھ will not have will or have کے درمیان جو ہے وہ not آئے گا اور past پارٹیسپل پارٹیسپل form they will not have eaten they will not have eaten their sandwiches اور آگے question sentence کی بات کریں question روڈ اگر کوئی ہوگا اس کے بعد will آجائے گا will شروع میں آجائے گا فکر کے بعد جو subject اور اس کے بعد have plus past participle اور when will you have eaten when will you have eaten آگیا she اس کے بعد have آگیا اس کے بعد یہ third form past participle اور آگے جو ہے وہ objective object آگیا گا 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 تو will she have eaten dinner by nine آگے question mark آگیا future perfect continues کی بات کریں تو یہاں پر will have been جو یہ helping verb will have جو helping web استعمال ہو رہا they will have been will have been eating all the day اور آگے negative sentence کی بات کریں subject plus will plus not plus have plus been اور اس کے بعد verb کی ing form will have کے درمیان not آگا اس کے بعد been آگا اس کے بعد verb ki ing form i want have been eating fish they will not have been eating lunch آگے question sentence کے بات کریں question word اگر کوئی ہوگا اس کے بعد will fik رہے کے start میں آجائے گا اس کے بعد subject اور اس کے بعد have been اور پھر verb ki ing form what will she have been eating اور اس کے بعد بات کریں next example ki will you have been eating chocolates will you have been eating chocolates question mark will آگیا شروع میں پھر اس کے بعد subject آگیا پھر have آگیا اس کے بعد been اور اس کے بعد ing form اور پھر object آگیا ٹھیک آگے question mark آگے جو perfect continuous sentences ہیں اس میں time کے لیے جو ہے وہ for since بھی استعمال ہوتا ہے اور for since میں جو ڈیفرنس ہے for in کے لیے استعمال ہوتا since for جو ہے وہ گیر مہینہ مدد کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور جو مطلب آپ کو confirm نہ ہو جو proper اس کی ڈیوریشن نہ دی ہو اور since استعمال ہوتا ہے پروپر ڈیوریشن کے لیے جیسے since آئے گا 1999 اور for آئے گا 20 years for 20 years she have been living there for 20 years وہ 20 سال سے وہاں رہ رہی ہے اور وہ اگر ہم اسے بات کریں گے کہ وہ 1999 سے وہاں رہ رہ رہی ہے she have been living there since 1999 یعنی since جو ہے وہ ایک پروپر یعنی وہ ٹائم دیا ہے پروپر ٹائم اور جو ہے وہ اس کی گیر مہینہ مددت ہے اس کا منی یعنی کنفرم نہیں ہے کتنا ٹائم ہے کتنے عرصے سے مارننگ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح دوسری چیز کے ساتھ یعنی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ پروپر ٹائم اور جانی یعنی مدد جو ہے وہ جیسے ڈیٹس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے سنس لاسٹ ویک اس طرح فور ٹو ویک یعنی ٹو ویک پتہ نہیں ہے کون سے ٹو ویک ہیں کتنے مطلب کہاں سے لے کر کون سی ڈیٹ تک اور سنس لاسٹ ویک سنس ٹونٹی نائن آف نیویمبر یعنی پتہ چل چکا ہے کہ ٹونٹی نیویمبر کی انتیس طریق سے تو اس طرح سینس آف اور کا چکر ہے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور لائک کی جئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں چینل کو اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دوبال لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو جو ہے ایڈوکیشن کے مطلق آپ تک پہنچتی رہیں پرپریشن کی اور اس طرح اس ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا تب تک لئے خدا حافظ